آج کی ویڈیو میں آپ کو آلیہ بٹ اور رنبیر کپور کے شادی پر آکا شمبانی اور شلوکہ مہتا کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویڈنگ آف تہ ائیر آلیہ بٹ اور رنبیر کپور کے شادی ایک لازت ہو چکی ہے دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے ہیں اور دونوں کی ڈریمی ویڈنگ سرمینی کی کچھ سنپٹس ہمیں بھی دیکھنے کو مل چکے ہیں آلیہ بٹ اور رنبیر کپور کی بات کریں تو دونوں نے اپنی شادی کے لیے بیج کلر کے ڈریسز پہن رکھے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بلکل میڈ فور ایچ ایڈر جوڑی لگ رہے تھے آلیہ بٹ اور رنبیر کپور کی شادی کے بہت سے مومنز ہم نے دیکھے جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیارے دکھائی دے رہے تھے شادی میں ویڈنگ گیسٹ کی بات کرے تو شادی بہت ہی انٹیمیت سرمینی میں کی گئی ہے کلوز فیملی کے ساتھ ساتھ کچھ ہی فرنس کو بلایا گیا ہے اور ان کچھ ہی فرنس میں رنبیر کپور کے فرنس آکاش امبانی اور شلوکہ مہتا بھی ہیں آکاش امبانی اور شلوکہ مہتا کو رنبیر کپور خود پرسنلی انوائٹ کرنے گئے تھے آکاش امبانی اور شلوکہ رنبیر کپور کے بہت ہی کلوز فرن ہے اسی کارن رنبیر کپور آلیہ بھٹ کے ساتھ دونوں کو خود ہی انوائٹ کرنے گئے تھے اور ریپورٹس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آکاش امبانی کی انہی ڈیز میں ایک انٹرنیشنل ٹریپ بھی تھی آکاش امبانی نے صرف اپنے دوست کی شادی کے لیے یہ ٹریپ کینسل کی اور شادی کو اٹینڈ کیا آکاش امبانی کے ساتھ ان کی وائف شلوکہ مہتا بھی اس شادی میں آئی تھی اور دونوں کو رنبیر کپور کے ساتھ پوز کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے دونوں نے رنبیر کپور کے ساتھ پوز کیا ہے آکاش امبانی کی بات کریں تو آکاش امبانی نے پاور پنگ کلر کا ڈریس پہن رکھا ہے اور شلوکہ مہتا نے وائٹ کلر کی ساری پہن رکھی ہے اور دونوں بہت خوش لگ رہے ہیں بیس فرنڈز کی بات کریں تو بیس فرنڈز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو بلائے جس سمیں آپ ان کو بلائے وہ آپ کے لیے سارے کام چھوڑ کر آپ کے لیے آ رہے ہیں اور رنبیر کپور کے فرنڈز بھی ایسے ہی نکلے رنبیر کپور نے انہیں اپنی شادی پر بلائے اور وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر رنبیر کپور کے شادی کے لیے ان کے گھر آ پہنچے آپ کو رنبیر کپور کے شادی پر شلوکہ مہتا اور آکا شمبانی کے آرہ کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا